ہماری اس خاص پیشکش میں آج ہم بات کریں گے دیش میں آجادی کے بعد سب سے بڑے قدم پر اور جس کی امید پورا دیش کچھ دن سے کر رہا تھا وہی ہوا کشمیر سے تیارہ تین سو سکتر ہٹانے کا احتیازک فیصلہ آخر کارمودی سرکار نے لے ہی لیا اس احتیازک فیصلے کو لے کر جہاں ایک بڑا ورگ بے انتہاں خوشی جتا رہا ہے وہیں وپخش کی بھی اپنی چنتہ ہیں اور آروبے کی سرکار نے سبتہ کے نشے میں منمانی کی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا دھارہ تین سو سکتر ہٹانے پر کشمیر پھر سے جنت بنے گا اور کیا وہاں کے ناغریکوں کو واقعی میں ایک نئی آجادی دیکھنے کو ملے گی کیا دیش واقعی جمہو کشمیر سے ایک اسی طریقے سے جڑا ہوا محسوس کرے گا جیسے باقی راجوں کے سندر میں محسوس کرتا ہے جاننے کا وشہ یہ بھی ہے کہ مودی سرکار کا یہاں قدم اس راج کے نوازیوں کو اتنا ہی بھائے گا جتنا دیش کے واقعی حصتوں میں بھائے جا رہا ہے ان تمام چھوڑے ہوئے مددوں پر ہم آج چرچہ کریں گے بہت ہی سمرد پینل پورے دیش کے الگ الگ استانوں سے ہمارے دن جڑا ہوگا ہے ان سے بھی میں آپ کا پریجہ کراؤں گا لیکن اس سے پہلے جمہو کشمیر کے سلسلے میں ہماری ایک خاص ریپورٹ پر ڈالیے ایک نجر تیم سو ستر کے خند تین دوارہ پرلت سکتیوں کا پروک کرتے ہوئے راشترپتی سنسط کی سفاریس پر یہ گوشنا کرتے ہیں کہ یہ دن آنکھ جس دن بھارت کے راشترپتی دوارہ اس گوشنا پر تکسر کیے جائیں گے اور اسے سرکاری گیجٹ میں پرکاسیت کیا جائے گا اس دن سے انوچھے تین سو ستر کے سبھی خند لاغو نہیں ہوں گے سیوہ خند کے نامت کا دن بھار پڑا جائے گا اور دیش کے گریہ منتری امیت شاہ کے راچے سبھا میں اس اعلان کے ساتھ ہی کشمیر کو لے کر آزادی کے بعد سے چل رہا دوند ختم ہو گیا نرندر موڈی سرکار کی سنبار کو اس اعتخاصی فیصلے لے کشمیر کو نیا کشمیر بنا دیا ایسا کشمیر جو اب دیش کی مکھے دھارا میں شامل ہو سکے گا شاہ نے دھارا تیر سو ستر کے ساتھ پیتیس ایک این سبھی خندوں اور پراؤدھانوں کو ختم کرنے کا سنکلپ پیش کیا اس کے ساتھ ہی جمہو کشمیر سے لڈاک کو الگ کر دو نئے کیندر شاسک پردیش بنانے کا اعلان کیا گیا جمہو کشمیر میں جہاں ویدھان سبھا رہے گی لیکن لڈاک میں ویدھان سبھا نہیں ہوگی اس ایتیخاسک فیصلے کے اثر کی بات کرے تو اب جمہو کشمیر اب کیندر شاسط راجے ہوگا لڈاک اب ایک اور کیندر شاسط پردیش ہوگا کشمیر کا اب الگ جھنڈا نہیں ہوگا ویدھان سبھا کا کاریکال چھے نہیں اب پاس سال کا ہوگا راجے پال کی جگہ اپراجے پال کی نیوکتی ہوگی راجے کے ناغریکوں کی دوہری ناغریکتہ نہیں ہوگی محلہ پرشو کے بیچ ادھیکاروں کا فرق ختم ہوگا دیش کا سبھا دھان پوری طرح سے لاغو ہوگا آئی پی سی کی پوری دھارائے اب لاغو ہو سکے گی سپریم کورٹ کے آدیش راجے میں لاغو ہو سکے گی دوسرے راجے کے لوگوں کو ناغریکتہ مل سکے گی اب راجے کے باہر کے لوگ زمین کھری سکے گی کیندر کی دھارا 356 کا اپیوگ ہو سکے گا آٹی آئی سی اے جی جیسے خانون لاغو ہو جائیں گے پولیس اپنے ریپورڈ راجے پال کو سوپے گی علپ سنکھیکوں کو آرکشن کی سوویدھا مل سکے گی بہاری چھاتروں کو بھی اسکولرشپ مل سکے گی سرکار کی تمام یوشناؤں کا لاب یہاں کے رہواسیوں کو مل سکے گا شاہاں کی اس گھوشنہ پر بپکش نے جم کر ہنگامہ کیا بپکش کے نیتا غلاب نبی آزاد نے کہا کہ ویدھیک بھلے ہی پاریت ہو جائے لیکن اس سے پہلے کشمیر کے حالات پر چرچہ کی جانے چاہیے تھی سرکار نے سویدھان کی حتیہ کرنے کا کام کیا ہے بپکش نیتاو نے سرکار پر منمانی کرنے کا آروپ جڑا تو وہی پیسلے سے آہد پیڑی پی سانسد میر فیاد اور نظیر احمد نے سویدھان کی پرتیہ پاڑی اور صدن کے باہر نکالے جانے پر اپنے کپڑے فاڑ کر ویروت درز کر آیا حالانکہ ویپکشی آروپو کا گریہ منتری عمد شاہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں بطر حالات کے لیے پوری طرح سے تین سو سکتر ہی ذمہ دار ہے لوگوں کو اس دھارہ کی نہیں بلکہ بہا کچھ نیتاؤں کو اس کی ضرورت ہے تاکہ وہ جنتا کے حقوں کا شوشن کر سکے بی جے پی کی سرکار نے پاور کے نشے میں ستیہ ستا کے نشے میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے یہ آروپ لگاتا ہوں بھارتی جنتا پارٹی پر انڈیے پر ووٹ لینے کے لیے اگر کسی نے باندھ کے رکھا تھا تو آرٹیکل 370 نے رکھا تھا آرٹیکل 370 میں تینوں ریجن اور سبھی دھرموں کے سبھی کلچر سے سمت رکھنے والے لوگ کے لیے پرویجن تھے لیکن بھارتی جنتا پارٹی نے آج ایک جھٹکے میں تین چار چیزوں کو ختم کر دیا جو ہندوستان کی تاریخ میں کالے شبدوں سے لکھا جائے گا ایک تو آرٹیکل 370 کو ختم کیا اور آرٹیکل 370 کے ساتھ ساتھ اس سے 35A بھی ختم ہو گیا 30 آرٹیکل 370 بھی ختم اس بڑے اعلان سے پہلے جمہو کشمیر کی سڑکوں پر پوری طرح سے ستناٹا پسرا ہوا تھا 1444 لاغو کر دی گئی اور انٹرنیٹ موبائل سیوائے بند کر دی گئی کچھ ادھیکاریوں کو سیٹلائٹ فون دیے گئے ہیں تاکہ گیندر سرکار کو سوچنا ملتی رہے اسے پہلے وہاں 35,000 اترکت سرکشہ بلوں کی تیناتی کی جا چکی ہے ساتھ ہی امرنات یاتھرہ کو بیچ میں ہی ڈرد کر دیا گیا تھا عمر عبداللہ اور محبوبہ مبتی سمیت الگاوادی نیتاؤں کو نظر بند کر دیا گیا تھا وائی سرکار کے اس فیصلے کا بیجے پی کشمیری پنڈیتوں اور کئی سامادک سنسخاؤں نے جم کر چشت منا کر سواغت کیا اور اسے کشمیر کی آزادی بتایا آزادی کے بعد اس سے بڑا نیڑنے نہیں لیا گیا اور دھارہ تین سو ستر اور پیتی سے کو سوابت کرنے کے بعد ہوئی لکتر شاہو پرشاد مکر جی کے سپنوں کو ساکار کرنے کا کام ہوا میں اس کے لیے بردان مندری جی کو بدھائی دینا چاہوں گا عمر شاہ جی کو بدھائی دینا چاہوں گا اور پورے دیس کی جنتہ جمہو کشمیر کی جنتہ کو بدھائی دوں گا کہ یہ نیڑنے دیس میں ایک نیا اتحاس رچے گا اور نیشت روپ سے اتحاسی چھن میں ہم اور آپ اس کی دواں ہیں یہ ہماری لئے سوہباگ دیتے بشاہ ہے ستار 1952 میں جمہو کشمیر میں شیخ عبداللہ سرکار کے اور تتکالین پردان منتری جوہر لال نہروں اور شیخ عبداللہ کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا تھا جسے دلی سمجھوتا دلی اگریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ایس سمجھوتے کے تحت جمہو کشمیر کے لوگوں کو بھارت کی ناغرکتہ دینے کا فیصلہ ہوا تھا ایس اگریمنٹ کے تحت سوہبے کو انوچھے تین سو ستر کا وشیش ادھیکار دیا گیا اور پھر ایس اگریمنٹ کے دو سال باد ہی چودہ مائی 1954 کو بھارت کے تتکالین ڈاسترپتی راجندر پرسات کے آدیس سے سویدھان میں انوچھے د 35 اے کو جوڑا گیا تھا جنسنگ اور بی جے پی اسے لے کر شروع سے ہی آکرامک رہی ہے لیکن اس فیصلے کے بعد کشمیر میں ایک نیا ادھیک شروع ہو رہا ہے سچ یہی ہے کہ کشمیر کے وشیش درزے کی آڑ میں پاکستان آج تک آتنگ کا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے امید کی جا سکتی ہے کہ تین سو ستر ہٹنے سے حالات بدلیں گے اور دھرتی کی جنت کہا جانے والا کشمیر پھر سے مسکر آئے گا بیورو ریپورٹ آئینش نیو تو دو پیڑیاں سماپت ہو گئیں جنسنگ اور بھارتی جنتہ پارڈی کی جہاں ہوئے بلیدان مکھڑ جی وہ کشمیر ہمارا ہے اس جے گھوش کے ساتھ میں جان جانے کتنے ہی جنسنگ کے کارکرتاؤں نے اور بھارتی جنتہ پارڈی کے نتاؤں نے قربانی دی نیرند موڈی کے سندر میں پچھلے پانچ سال کے کارکال کے دوران وپخشی بھی اور کچھ حد تک اپنی پارڈی کے اندر بھی لوگ سوال کرتے رہے کہ جس ویچار کو لے کر ہم لڑے ہیں وہ بیوار میں کب قیانت ہوگا تین ہی مددے تھے بھارتی جنتہ پارڈی کے سمان ناغرک سہیتہ دارہ تین سو سبتر کا خاتمہ اور ایودیا میں رام مندر کا نرمان پاس سال تک لوگ انتجار کرتے رہے پر کچھ ٹھوس ہوتا دکھائی نہیں دیا پر دوسری پاری میں جس رفتار کے ساتھ نرین موڈی عمیش شاہ کی جوڑی فیصلے لے رہی ہے اس میں یہ ویچار بیوار میں پریورتت ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک ہفتے پہلے ہی تین تلا کے سندر میں جو فیصلہ لیا گیا جو قانون بنا وہ سمان ناغرک سہیتہ کے سندر میں بھول بھولیات کے طور پر پر پرکشک مان رہے ہیں اور آج کا فیصلہ بھی کوئی اچمبت کرنے والا نہیں ہے پچھلے تین چار دن سے جو کچھ بھی گھٹا کرم کشمیر میں گھٹ رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے پر وہاں فیصلہ اتنا بڑا ہوگا اس کا انمان لگانے میں راجنے تک پرکشک چھو گئے کوئی تین سو پینتے سے ایک ہاتھنے کی بات کر رہا تھا کوئی جببو اور کشمیر کی بھی بھاجن کی بات کر رہا تھا پر دھارہ تین سو ستر اتیاس ہو جائے گی اس کی امید کم ہی لوگوں میں دی بیرات دھارہ تین سو ستر اتیاس ہو چکی ہے راشت پتی کے دوارہ ہستاکشر کر دیئے گئے ہیں راج سوہ میں جو ویدیک پرستت کیا گیا سنکل پتر پرستت گیا وہ پارت ہو گیا پارت بھی ستر اتیاس دل کی جو سنکھیا ہے سدن میں اس سے بھی زیادہ متوں سے پارت ہوگا تو ایک بار پھر نریند مودی امیش شاہ کا فلور مینجمنٹ کس قدر سفل ہو رہا ہے اس کا ایک ادھارہ ابھی شام کو مل گیا ایک اور بڑا ادھارہ جو اس کے انترین قدر وہ یہ ہے کہ کس پرکار کا پرشاہ سے اس سمیں دیش میں دیا جا رہا ہے جس کشویر میں ایک بیان ماتر پر آگ لگ جاتی تھی اتنیا بڑا فیصلہ ہوئے تقریباً ساڑھے نو گھنٹے بھی چکے ہیں کہیں سے چونکی بھی آواج نہیں آئی ہے جہاں پر دہشت کے دھماکے گھوگا کرتے تھے تو بہرحال یہ فیصلہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط اس فیصلے کے آنے والے سمیں میں معنی کیا ہوں گے ان فیصلہ کو آنے والے سمیں میں دیش کی دشاہ کو کیا سمجھا جائے اس پر ہی ہم بات کریں گے چار خاص مہمان ہمارے ساتھ رائیپور سٹوڈیو میں ہیں وہی چنڈیگر اور بھوپال میں بھی ہمارے ساتھ مہمان جڑے ہوئے ہیں رائیپور میں ہمارے ساتھ بھارتی جندہ پارڈی کے وچارک مندری کے طور پر میں نہیں دیکھتا نیتا کے طور پر بھی نہیں دیکھتا وچارک کے طور پر ان کا پریچہ کراتا ہوں دو پریم پرکاش پانڈے جی ہمارے ساتھ میں پریم پرکاش یہ آپ کا سواگت ہے اور آپ کا وچار ویوارہ میں کریانگلت ہو گیا اس کے لیے آپ نیجی طور پر بدھائی بھی لے سکتے ہیں وہیں اس کے سندر میں اپنی وپکش کی آواز دینے کے لیے مارسواتی کمیونسٹ پارڈی کے ورش نیتا درم راج مہا پترہ جی ہمارے ساتھ میں درم راج جی آپ کا بھی سواگت ہے نشپکش رائے دینے کے لیے کلوٹی کارڈون میکنین کا سنچالن دو دشک سے واہ کرتے آ رہے ہیں تو ان کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ رکشہ وشی جگن کے طور پر بھوپال سے سورش کرنا ٹھیک جڑے ہیں سورش یہ آپ کا بھی سواگت ہے اور وہیں چنڈی گھر سے راجندر جادون جی ورشت پترکار ہیں وہ بھی ہمارے سے جڑ چکے ہیں تو راجندر جی آپ کا بھی سواگت چرچہ کی شروعات درم راج جی آپ سے کرتے ہیں کیونکہ دیش میں یہ شکایت ہے کہ آج کل ویروت کی آواز کو افسر نہیں دیا ہے ہم نے سوچا کہ اپنی بحث میں تو کم سے کم ویروت کی آواز کو افسر دے دیا جائے تو شروعات آپ سے ہی کرتے ہیں فیصلہ لیا گیا ہے نرین رمودی کی سرکار کے دورہ کریانویر کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے ہمیش شاہ کے دورہ ہمیش شاہ نے جس طریقے سے اس پر اپنے ترک دیئے ہیں کارن بتائیں اس فیصلے کے کتنا اکتفاق رکھ پا رہے ہیں آپ یہ جو آج جو گھٹنا کرم ہوا ہے نشتی طوب سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سنگی دھانچے پر ہمارے لوگ تنتر پر اور ہمارے سنبیدھان کے بنیاد پر ہی یہ حملہ کیا گیا ہے جس طریقے سے یہ دھارہ تین سو ستر کو لے کر آج انہوں نے صدن کے اندر اپنی بات رکھی اور دھارہ تین سو ستر کو ختم کرنے پہتی سے کو ختم کرنے جمہو کشمیر راجی کا ویبھاجن کرنے لدھاک کو جو ہے جمہو کشمیر کو الگ کندر ساسیت پردیش کے روپ میں ویبھاجن کا جو ہم نے پرستاب رکھا ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے سنبیدھان کی بنیادی جڑوں کے ساتھ کھلوار ہے دوسری بات یہ ہے یہ ہمارے دیش کی جو انیکتہ میں ایکتہ اور ہماری جو ویبیدتہ کی وراثت ہے ایک بات ہمیں سمجھنے کی آوشکتہ ہے بھارت راجیوں کا پریسنگ ہے اور بھارت راجیوں کا جو پریسنگ بنا اس کا جو اتحاسک پریپیٹشو اور سندرب ہے اگر اس کو ایڈریس کیے بینا اس قسم کے اپنے جو راجنیتک مقصد ہے اور اپنے جو دھروی کرن کی کوشش ہے اس کے بل راجنیتک نیہیت سوارت کے جریے اگر آپ ایسا کوئی قدم اٹھاتے ہیں اور اس کے جریے اگر پولیرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ بھارت کی ایکتہ اکھندتہ کے ساتھ بہت بڑا کھلوار ہوگا یہ سمجھنے کی آوشکتہ ہے کہ دھارہ تین سو ستر کا اپنا ایک اتحاسک پریپیٹش ہے یہ جمہو کشمیر کے اندر راجہ حریسنگ کے جمانے میں ہی آجادی کے پہلے جب جمہو کشمیر کا بھارت میں بلے ہوا اس کے پہلے ہی جمہو کشمیر کو یہ پراؤدان دیا گیا تھا یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہاں کو لینڈ خرید نہیں خرید نہیں سکتا یہ اس سمجھنے کی بات ہے جب جمہو کشمیر کا بھارت میں بلے ہوا اس کا اتحاسک سندر بھی ہے کہ 26 اکٹوبر انیس سو سہتالیس کو جو ایکارڈ سائن ہوا تھا اور اس کے بعد جب سنویدھان بنا اور اس کو سنویدھان میں اسی نرانترتہ کو قائم رکھنے کے لیے یہ وشیش پڑاو دھان کیے گئے ایک ایسے سمجھ میں جب ہم کشمیر کی جنتہ اس سمجھ آجادی کے بعد جب یہ سوال اٹھا کہ وہ کس کے ساتھ جائیں انہوں پرچند بہومت کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم بھارت کے ساتھ شامل ہوں گے کیونکہ بھارت ایک سیکولر راجی تھا کیونکہ بھارت میں جمہو کشمیر کے جنتہ کی جو اپیٹشائیں ہیں ان اپیٹشائوں کو دھارہ تین سو ستر کے جریے سمبودی کیا تھا اور آج جو ہے پورے دنیا کو یہ معلوم ہے کہ ہم بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ کشمیر ہمارا ہے یہ ہمارے بھارت کا اکھنڈ حصہ ہے اس سمجھ ایسا کوئی بھی فیصلہ وہاں کی جمہوریت وہاں کے جو جنتہ ہے ان کے کانپیڈنس میں لیے بینا اور یہ وہی سرکار ہے جس سرکار نے آج سے تین سال پہلے دوہزار چہودہ کے مینیفیسٹوں میں جب بھاچپا نے یہ کہا ہم آرٹیکل تری سیونٹی ختم کریں گے تو بھاچپا نے اسی اپنے مینیفیسٹوں میں یہ بھی لکھا کہ ہم جو ہے اس پرکریہ میں کشمیر کے سارے اسٹیک ہولڈر سے ہم سمباد قائم کریں گے پردان منتیر نرین مودی نے تین سال پہلے کشمیر جب یاترہ کی کشمیر کی جنتہ سے انہوں نے بیادہ کیا کہ یہ سرکار جو ہے کشمیر میں شانتی بہالی کے لیے کشمیری جنتہ کے سارے اسٹیک ہولڈر سے باتچیت کرے گی ایک ایسا دہشت کا واتابرنگ پیدا کرنا بڑی سنکھیا میں جو ہے فورس کو روانہ کرنا ہم کہاں کھڑے ہیں کہ آج وہاں انٹرنیٹ سے وہاں بند ہے جو ہمارے تین تین جو فارمر چیپ منسٹر ہیں ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے دھارہ ایک سو چوانوالیس لگا دی گئی ہے لڑ داک کو جمہو کشمیر سے الگ کر یہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کونسٹیوشن کے اندر جو ویلیوز ہیں کونسٹیوشن کی جو بنیاد ہیں کل یہ اپنے ستہ کا بہومت کا دروپیوک کر کے میرے دو سوال ہے درمرا جی آپ کی پوری بات آپ کی پوری بات ہم نے سنی دو سوال ہے میرے ایک دھارہ تین سو ستر کے سندر میں اس پرش طور پر یہ سمائی تھا کہ یہ استھائی پرابدان ہے اگر یا استھائی تھا اگر رومند کی شرطوں میں تو تو استھائی شبد آنے کی جورت کیا تھی استھائی کا عرصی یہ تھا کہ سمائے آنے پر اس کو ہٹا لیا جائے گا ایک بلہ جو بھی سندی تھی اس میں یہ نہیں تھا کہ یہ استھائی ویفستہ ہے استھائی ویفستہ ہے ایک دوسرا کہ دھارہ تین سو ستر کے اندر ستر سالت سے زیادہ کا احتیاس ہے کیا اپلبدی ہے دھارہ تین سو ستر کی پورے دیش کے اندر ایک بھی بہجن کی مانسکتہ کشمیر کے جن نیتاؤں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بات کرتے ہیں میں حوالہ دیتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کو ایسا کرنا چاہئے آپ نے کسی بھی انجر راجع کے نیتاؤں کو اس شبدہ ولی میں بات کرتے ہوئے دیکھا ہے ہندوستان کے اندر کیا آپ نے مدر پردیش چھتنیز گھڑ کے یا کرناٹک کے آندر پردیش کے کہیں کے بھی مکھے منتری کو یا وہاں کے نیتاؤں کو اس شبدہ ولی میں بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کشمیر بھارت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی بھارت کا حصہ نہیں ہے اس کا بہت یہ نیتا سمیتے میں پر کراتے رہے ہیں تو اس پر آپ کا کچھ کہنا دیکھیں دو باتیں ہیں ابھی بھی ہمارے سمیدھان میں آرٹیکل 371 ہے 371 میں A, B, C, D, H یہ جو پراؤدھان ہے یہ الگ الگ راجیوں کا جو بلے ہوا آسام ہے ناغالینڈ ہے میجورم ہے آپ کا آندر پردیش یہ تمام جو راجیوں ہیں جنہوں نے بھارت کے پریسنگ میں بلے کیا آرٹیکل 371 میں اس کے لیے پرویشن ہے یہ وہی سرکار ہے نارن موڈی جی کی سرکار جنہوں نے ناغالینڈ میں جو سپریٹس لوگ ہیں کا لگ جنڈا ہوگا اس میں یہ پراؤدھان ہے کہ ناغالینڈ میں کوئی باہر ہی جو برکتی جا کر لائنڈ نہیں خریدے گا تو سوال یہ ہے کہ کشمیر میں یہ دھارہ 370 کا لاب ہوا یا نہیں ہوا یہی تو سب سے بڑی بات ہے کشمیر کیول یہ برطمان موڈیدہ سرکار کی بات نہیں ہے اس دیش میں ہمارے کینڈر کی جو سرکار رہی انہوں نے آرٹیکل 370 کے جریے کشمیر کی جمہوریت کو جو وائدہ کیا کیا اس کو ایماندہ جی سے عمل میں لائے کیا اس درمیان تو کینڈر میں جو سرکار رہی وہ کانگریس کی بھی سرکار رہی موجودہ سرکار رہی انہوں نے اپنے راجنیتی خط کے لیے کشمیر کے اندر دارہ 370 کا الگ الگ پریقے سے دروپیوگ کیا لیکن اس کے لیے اس دروپیوگ کے کارن جو ہے 370 کی بھلتا آپ نہیں کہہ سکتے اگر ہمارے مان لیجئے آپ موجودہ جو پر ہمارے گرہ منتری ہے میں نے آج ان کا سنسد میں بیان سنا انہوں نے کہا کہ کشمیر جو ہے تین لوگوں کی پروپرٹی بن گئی تھی جن تین لوگوں کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں وہ ان میں فاروق عبداللہ ان کے انڈیا کے سنٹرل منسٹر رہے ہیں ان میں پی ڈی پی کی محبومہ مپتی کے ساتھ انہوں نے تین ساتھ سرکاریں چلائیں اگر یہ تین لوگوں کی سمپتی بن گئی وہ لوٹ کرتے رہے تو ان کے ساتھ گہل بگیا کرتے ہوئے سرکاریں کینر میں اور راج میں چلائے ہیں کیوں انہوں نے یہ ان کے دوگلے چریتر کو اسپسٹ کرتا ہے ہم اسپسٹ روپ سے کہنا چاہتے ہیں آپ نے جب یہ کہا کہ ہم آرٹیکل 370 کے پراؤدھان کی ماملے میں ہو 35A کے ماملے میں ہو کشمیر کے سارے سٹیک ہولڈر سے ہم بات کریں گے کیا اس سے بات ہوا آپ نے لگڈاک کو الگ کینر سلاسیت پردیش بنا دیا اور یہ جو جمہ کشمیر کی بیدان سبا کا چناؤ آپ نے ہونے نہیں دیا وہاں سسپنٹ کر دیا آپ پریسیڈنچل رول وہاں چل رہا ہے اور آپ نے جو ایک چناؤ آیا اگر نے کہا کہ سرچہ کارانوں سے نہیں کر پائے لوگ سبا کے چناؤ ہو سکتے بیدان سبا کے چناؤ درم راجی یہ وشود روح سے جن تندر کی ہتیا ہے درم راجی وہ جن تندر کس کام کا جس میں لوگ سبا چناؤ ہوتا ہے اور فاروق عبداللہ جس چناؤ میں جیت کر آتے ہیں اس میں کل متعدہ ہوتا ہوں کی سات پتیشت کے دورہ استعداری ہوتی ہے ایسے ادھارن جب ملتے ہیں تو لوگ تندر سے وشود روح تو اپنے آپ اٹھ جاتا ہے کہ وہاں کے حالات کتنے سنجید آئیں میں آپ کے پاس میں آتا ہوں دیکھئے جمہو کشمیر میں آپ جو ادھارن دے رہے ہیں یہ وہی جمہو کشمیر ہے جس جمہو کشمیر کے اندر آتنک وادیوں کی دھمکیوں کے باوجود کشمیر کی جمہوریت میں جنتا نے ہمارے جنتانتر کے پتی سنبیدان کے پتی بھارت کی ایکتہ اکھنڈتا کے پتی اپنی جو اکچھونٹا ہے اس کو بنایا رکھا ہے ان کو قرارہ جواب دیا ہے اور اسی لئے ملیٹنٹ اپنے مقصد میں سپن نہیں ہو پا ہے ہم تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو کشمیر کی جنتا بھارت کے ساتھ اپنی ایکتہ پردرشیت کرتی ہے بھارت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے آپ ان کو کیوں الگاو وادیوں کے انہیں الگاو وادی کہ بھارتی جنتا پارڈی یا اس سے پوروڑتی جنسن اپنے اس ویچار کو لے کر جنتا کے بیچ میں بار بار جاتے رہے اس ویچار کو لے کر جنتا کے بیچ میں جاتے رہے اور جب جنتا نے سمرتن کے سندر میں دیا ہے جب پانسو پینتالیس کے لوگ سبہ سہسیوں میں تین سو تین کا اسپیشل بھارتی جنتا پارڈی کے پاس میں ہے تو پھر یہ تو سوال لوگ مانتے ہیں جس ویچار کے لیے آپ کو چنا گیا اس ویچار کو کیسے کریں گے لیکن بہرحال میں آپ پرہیم پرکا جی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ سمیں آپ نے اتنا مفید کیوں پایا کیا ایسا کارن تھا کہ آپ نے ابھی کیا اور ایک بات جو دھرم راجی نے کہی وہ بات بڑی موجود ہے کہ آپ نے سب کو وشوات میں لے کر اسے کرنے کا ساہس کیوں نہیں کیا سب کو جیل میں ڈال رہنے کا نجر بند کر دینے کا ہر چپے چپے پہ فوج بٹھا دینے کے ساتھ میں اس کو ساتھ آئیں گے ایک تو اس سمیں کیوں کیا گیا جی مجھے یاد ہے پچھلی بار جو لوگ چناؤ میں گئے تھے دیس کی جنتہ کے کونے کونے میں جہاں جا ہم لوگ بیچ میں ڈلی گئے تھے جتنے بھی ہمارے لوگ ملے گاؤں میں ہم لوگ جو سانسر کی چناؤ لڑ رہے تھے لوگ سب جہاں لوگ سب لوگ 370 بولتے تھے ہمارے فیسٹو میں بھی تھا لگاتا رہے ہیں دوسری بات جو بی پچھی ڈل تھی کونگریس سے لے کر کے جو ابھی ہمارے ہیں بائیں دائیں سب لوگ یہ بولتے رہے کہ آپ لوگوں کو صرف سامپردائی کا ادھار پر اکٹھا کرنے کے لیے ان مددوں کو جندہ رکھنا چاہتے ہو آپ اس پہ کوئی کاروائی نہیں کرتے ہو جب دوبارہ بہومت ملا تو اس کا ہم نے صرف یہ ہی نہیں اس کے پہلے سارے بندوں پر ابھی آپ دیکھو گے تو اب دوسری بات آپ نے کہا کہ اس ٹیک ہولڈر سے بات چیت کیوں نہیں ہو جی اب ہی جب بات ہو رہی تھی کہ ہم ان کے سارکار میں جاتے ہیں سارکار میں بھی پچھلی بار پی ڈی پی کے ساتھ گیا تھا تو یہ ہی سوچ کر کہ وہ ہاں کے لوگوں کے ساتھ اور اس جو اس ٹیم میں لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر کہ ہم اس ٹیرررزم کے کاری کو روکیں گے اور اس لئے آپ کو سید یاد ہوگا کہ رمجان کے مہینے میں جب چیز پیر کی بات کی تھی تو کندر سرکار نے چیز پیر کیا دا وں ستر ہمارے سی جی کو کہ آ جان ے دی تھی تی ستر ہمارے سپریم کو کہ جان دی تی ستر ہمارے جو کانون ہیں وہاں پر کان لگو ہو رہا ہے وہاں میلاؤں کے سمبند میں ہم جو کار رہے ہیں وہ نہیں لگو ہو رہا ہے بچوں کے رائٹ ٹو ایڈیوکیشن سے لے کر سارے کانون تو تین سو ستر تو شروع دن سے ہم لوگ اس کو مان رہے ہیں کہ یہ راج جو ہے ہمارا ایک اب انگ ہے اور میں اس بات کو نہیں مانتا کچھ راجیوں کو بھارت جب آجاد ہوا تب ملانے کی بات ضرور یو اس ٹیٹ کی لیکن اس کی اگر کانون ہی پہلی بھی ہے تو ہری سنگ جی نے 1947 میں دے دیا تا 49 میں بنا اور جو آپ نے بڑیا بات بولا کہ یہ بھی اگر کوئی پرویزن تاتکالی کسی کاران سے رکھا گیا ہوگا تو تیمپراری تھا تیمپراری تھا تیمپراری 70 سال تیمپراری تھا اس سمیے سے ہم لوگ جب جنسنگ سے لے جس وچار دھارہ کو لے کر چل رہے اس سمیے سے پورے دیش کی جنت یہ بات کہتی تھی دو پردھان دو نیسان دو ویدھان نہیں چلیں اور پردھان والی بات تو سمات ہوئی ہمارے ڈاکٹر دیش کے اتحاس ایسا بن رہا ہے کہ آج جو دو نیسان اور دو ویدھان تھا وہ وہاں پر نہیں اب دوسری بات وہاں پر 35 اور 370 کے کاران ہمارے تیرنگے جھنڈے کو جلائی جاتا لیکن ان کو اوپر ہم کوئی کاروائی نہیں کر سکتے تیرنگے کا اپمان چند چھتر کی کیوں بات ہوگی جم کا ایک بڑا حصہ جو اس کے ساتھ جڑا ہے 35 کی بات سارے لوگ جان رہے وہاں کی بچیاں اگر سادھی کر رہی ہیں تو ان کو ادھیکار نہیں ہے ناغرکتہ کا کوئی دوسرا جگہ سادھی کر لے سن رہا تھا تی سارے چیزیں سوال آپ کی پارٹی سے جڑا سوال ہے جہن میں خود آرہا ہے تو آپ جواب دے سکتے وچار رکھ ہے جان نرین رمودی کے نیتر سرکار تو پانچ سال تھی پانچ سال میں آپ ساہز نہیں دکھائے اور ایسا کوئی فیصلہ لے کر نہیں آئے ہمیشہ گرہ بندری بنے ہمارے نیتہ ہیں گری منتری ہیں اور کار کرنے راستی ادھ بھی ہیں اس کے علاوہ میں بتا رہا ہوں آپ جس موڈی جی آپ بات کر رہے ہو 1992 میں ترنگا جھنڈا لال چوک پہ پہ رہنے ہو گئتے اور اس لئے موڈی جی جتنے لوگ بات کرتے کہ سٹیک کو بھیجا گیا تھا وہاں سے لوگوں سے بات کرنے کے لئے کوئی بات کیا کرتا ہے بات کرنے کے لئے کون آتا ہے راج سنگھ اور نرندر موڈی تھے تو ساحس نہیں ہوا ہمیشہ آئے تو ساحس ہو گیا جو جو باتیں لوگ پہلے کہتے رہے ہیں کہ ہم لوگ پہلے ہی دن سے ہم نے سارے بات چیت کرنے کے ساتھ چلنے کے سب چیز کے راستوں کو جب آجما لیا اور دیکھ لیا کہ نہیں یہ انت میں وہ ہی بھاسا سمجھتے ہے اسی طریقے سے تو قانون کے جو راستے ہیں اس راستے سے کیا گیا آج لوگ بول رہے آنڈیمکریٹک ہے کیا آنڈیمکریٹک ہے آپ کا کہنے کا آشے یہ ہے کہ یہ لوگ نریندر موضی کی رائنہ سنگھ کی نتن گڑکری کی سشما سورج کی باشا نہیں سمجھتے ہیں آگر ان کو سمجھ میں آتی ہے تو امیش شاہ کی باشا ہی سمجھ آتی ہے نریندر کو کسی بھی حالت میں کسی بھی آتنک وادی کے ہاتھ میں نہیں جان دیں گے وہاں کے لوگوں کو روک کے رکھنا اور بہت سارے جو باملے آپ جو بول رہے ہیں موضی جی جی جگہ سے موضی جی کا ہی موضی جی موضی جی موضی جی 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 بڑے پیمانے پر کشمیر میں سینک ارز سینک بلو کی تیناتی کی گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تیناتی ستھائی شانتی دے پائی گی یا جی بل اپنی اپنی بیرک میں واپس لوٹیں گے ایک کوئی بڑے حاصل کا انتجار ہم لوگ کریں گے نہیں ایسا کچھ جی سورج جی سوال پورا سن نہیں بھائی سری میرا سوال بہت اس پش سا یہ ہے کہ جو کچ بھی قدم کشمیر کے سندر میں کیندر کی سرکار کے دور اٹھائے جا رہے ہیں تو ابھی تو وہاں پہ دارہ 144 ہے موبائل انٹرنیٹ سیوائیں بند ہیں چپے چپے سینک اردسینک بلوں کی تیناتی ہے آخر کار یہ ستھائی تو نہیں رہ سکتا دن ہفتے مہینے آخر کار یہ سب بہال ہوں گی سیوائیں یہ سینک بھی اپنی بیرک میں واپس جائیں گے تو تب کیا اتنی ہی شانتی بنی رہے گی یا کوئی ایک بڑی گھٹنا کا انتجار ہم لوگوں کو کرنا پڑے گا سورج شاید میری بات نہیں سمجھ پا رہے راجن جی آپ جہاں پر بیٹھے ہیں جمہو کشمیر اس کے ساتھ سٹا ہوا ہے پنجاب ہریانہ ہیمان چل کیا کچھ آپ محسوس کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کر اس فیصلے کے سندر میں جتنا عصہ آپ کو بھاجپا کار کرتا ہوں کے چہرے پر دکھ رہا ہے کیا عام جنتہ کے سطر پر بھی سنتشتی آپ محسوس ہو پر رہی ہے راجن جی کیونکہ آپ سیما چھتر پر موجود ہیں آیا ہے جی اور مودی سرکار نے اپنے سیکنڈ کار کالی میں اس مددے کو اس لیے take up کیا اور اس کو اس لیے solve کیا کہ راجن تک پر ایسی بدل رہی تھی کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی اپنے traditional agenda پر نہیں آتی تو یہ 305 والی سیٹیں ان کو نہیں ملنے والی تھی کیونکہ اس سرکار کے کام کاج میں کئی اجلہ پکش ہے تو تھوڑا اندھیرہ پکش بھی ہے اور تین ہندی بھاسی پردیسوں میں جب ان کی سرکار چلی گئی تو یہ ایلرٹ ہو گئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے لیکن اب لمبے سمیں تک تو آپ لوگوں کی بھاؤناؤں تو ایسی ستتی میں ان کو اپنے مول ایجنڈے پر لوٹنا اور اس کو لاغو کرنا ایک باد جتا بھی ہو گئی تھی پھر حال کی پرستتیوں میں انتر راستی گھٹنا کرم بھی کس طرح سے مڑ رہا ہے کہ امریکی راشتپتی ڈونال ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم قسمیر پر مدیستہ کرنے کو تیار ہیں اور قسمیر کی طلعہ ناغلینڈ سے نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہاں کچھ الگ استیتی ہے اور قسمیر میں بہت انترلہ سٹی ماملہ ہو گیا ہے کیونکہ پاکستان نے جس طرح سے اس کا انٹرنیس لائیزیسن کیا ہے تو اس کو اس طرح سے ایڈریس کرنا بھی بہت جروری ہو گیا تھا جی جو کا ماننا ہے کہ یہ بہت جروری ہو گیا تھا لیکن جو سوال میں سوریش جی سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ اس کے کافی نزدیک ہیں کی کیا یہ فیصلہ دیش میں جتنا سویکار ہو رہا ہے دیش میں جتنا سراحہ جا رہا ہے دیش واسی اس سے جتنا آنندت ہو رہے ہیں لیکن جہاں کے لیے فیصلہ ہے جس جمہو کاشمیر کے سندر میں فیصلہ ہے جب یہ سرکاری پہرے اٹھ جائیں گے جب یہ سیوائیں جو روک دی گئی ہیں وہ بہال ہو جائیں گی جب دارہ ایک دیرے دیرے اس کو ایک دم جو ہے آپ جو بھی آپ نے بیریئر لگائے ہیں کہ کہ ریولٹ نہ ہو اور وہ کنٹرول میں رہے تو وہ اس تی آپ کو راج نیتک طریقے سے بدلنے کی جلوغت ہوگی جس طرح سے آپ نے ان نیتاؤں کو سیدھے سے کنٹرول کیا ہے اس طرح سے وہاں جنمت کو بدل نہ ہوگا وہاں لوگوں کو دکھانا ہوگا کہ آخر میں یہ جو پریورتن آیا ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے لئے ایک بہبودی ایک وقاس لے کے آیا ہے سمپندت لے کے آیا ہے بڑے مہتوپورن بات رائعی جادون جی کہہ رہے بادلاو آپ نے جو کاغجوں پر کر دیا ہے جو ویدانی کی بہت دیا ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن اس بادلاو کو وہاں پر سواگت ہوگی تبی مانا جائے جب ان کی جندگی میں سکر بادلاو ہوگا جس گریبی کے دور سے وہ گجر رہے ہیں جس اب آرم راجی کہہ آسانی سے گلے اترنے والا نہیں ہے اس کے جو پروپگنڈ ہونے اس کی جو ہتھ پرگنڈ اپنائے جانے ان اس کے نیدان کے لیے سرکار کیا کچھ اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی یہ سرکار لے کر دکھا دے گی فیصلہ بھی اس قدر سبھے ساڑھے نو وجے وہ بیٹک کرتے ہیں گیارہ وجے سنسس کے راجی سوا میں سنکل پتر پرستوس کرتے ہیں اور اسی دوران میڈیا چینل پر چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ راج پال نے اس گجٹ نوٹیفکیشن پر سائن بھی کر دی اور وہ لاغو بھی ہو گئے ماردد روی بھوی جی میں آپ سے جان چاہوں گا کہ آخر اتنی تیج گتی جو موزی سرکار اور امیش شاہ کی جوڑی نے پکڑی ہے کیا کارن لگ رہا ہے ابھی تین راجوں میں چناؤ ہونے ہریانہ میں ہو ماراشت میں ہو دلی میں بھی ہو مہتبون بات یہ کہ کئی لوگ جو بھاجبہ کے ہر فیصلے کے خلاف ہوتے تھے اس فیصلے میں مجبور ہو رکھے ہیں جنہوں نے اس کا سمرسن کیا ہے میرا جاننے کا وشہ یہ ہے کہ نریندر موڈی کے ہر قدم کے سنجل میں بھائی آروب لگا دے کہ چناؤ کو دھیان میں رکھ رہے ہے اس فیصلے کو بھی چناؤ کی درشتی سے دیکھ پاکستان بندی بنا دے گیا اس کو لے کر پردھان منطی نریندر موڈی نے جس طرح کی بھاسا کا پاکستان کی خلاف استعمال کیا اس کو جنت نے سرہا اور ایک راشت تو ایسے میں کچھ نہ کچھ ان کو نیا کر دکھانا تھا اور 370 دھارہ ہے اور 3 طلاق کا ایسو تھا جس کو لے کر لوگ یہ صرف ایک گھوسنا پتر میں سامل کر رہی ہے کام تو کچھ نہیں کر رہی ہے کچھ نہیں رہی ہے تو ایک آروپ لگ رہا تھا کانگریز بھی کہہ رہی تھی کہ گھوسنا آئے کچھ نہیں کر رہی ہے جی پی کے اندر بھی بات ہو رہی تھی تو ایک دکھانا بھی تھا اور ایک سہاسک قدم ان کو لینا تھا ایک میسیج دینا تھا اور بیچ میں جو ٹرم کی بات آئی کچھ میر کو لے کر موڈی نے مدستہ کرنے کے غلط میسیج گیا تو یہ بھی دکھانا تھا تو کئی ایسے مددے ایک ساتھ آئے جس میں کینڈر سرکار کو اگریسی ہو کے کام کرنا تھا کیونکہ سنسد میں کانگریس نے یا وپکش نے کہا کہ جواب دینا چاہیے کہ ٹرم سے بات ہوئی کی نہیں تو ایک اس کا جواب بھی ہے دیش کے بیتر بھی اور انتراشتی اسطر بر کی ہم نہ تو کسمیر کے مددے پر کسی کی مدستہ چاہتے ہیں کسمیر ہمارا انگ ہے اور کسمیر کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے اور آنے والے دنوں میں جس ایوینٹ میں کے طور پر دیکھ رہے ہمارے ساتھ میں ہمارے ساتھ کسمیر کی یادرہ کر کر پہلے برانوانی کا جب کشمیر میں موجود تھے کشمیر کے پتی ان کا فرانہ پرے میں ان سے جان نا یہ ہے ترمبک جی کل ملا کر موضی سرکار کو جو کر نا تھا دیکھا ہوگا کل جب لوگ میٹنگ کر رہے تھے اور وہ پہلی بار مجھے دیکھا تھا کہ امن اور دھائر کی بات کر رہے تھے اور جب 2016 8 جلائی کو جب برحان مانی کے ساتھ دو آتنگوادیوں کو مارا گیا جی اُت دن میں امر نا ساترہ سے نیچے اترہ تھا اور میرے ٹیکسی ڈرائیور کا فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ ہمارے تین آدمی شہید ہو گئے اور اس لئے میں کلانی پانگول کا کرفیو لگ رہا ہے اور میں ایک IPS کے ساتھ دیا ہوا تھا اور جب مجھے کہ تین آدمی شہید ہو گئے ہیں تو مجھے لگا کہ بھارت میں نہیں ہوں اور پھر میں نے وہاں سے بھاگ کی بیس سال کا یوہ تھا ویٹر تھا ہمارے ہوتل میں سے بھائی تم کیا چاہتے برانوانی کون تھا وہ پوشٹر بھائی تھا وہ کہنا تھا کہ وہ میرا ہیرو ہے بھگت سنگھ میں جا رہا تھا مطلب ہم نے وہ تیمپریری تین سو ستر کی سمشیہ تھی اس کو ہم نے پرمائن نہیں بنا دیا تھا بلکہ نئی پڑھی کو ہم نے پوشتر بھائی اس کے لئے دیا تھا کہ بلکل آتنگ وادی بنانے کی مہم جاری ہو گئی تھی اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ اگر ہم نے کشمی دی بھی دیا تو تم کیا کروگے اور وہ مجھے ایسی بات کر رہے جہر دیا جا رہا تھا وہ میں نے وہ محسوس کیا ایک دن پورا ہمارے پاس تھا میں نے گھوڑے والے سے بات کی دکان داروں سے بات کی جترہ بھی مسلم لوگ تھے وہ صرف اگر کہ رہے تھے کہ آپ انڈیا والے تو اس دن مجھے لگا تھا کہ دھارہ 370 پڑھا اور دیکھا کہ اس میں لکھا کہ جھنڈا جلایا سکتا ہے سیرنگا جھنڈا جلانے کی بات 373 میں لکھئی گئی اور ہم نے اس سے مانا ہوا ہے 373 میں پچھلے پانس سال میں دیکھتا تھے وپکش سملت ہو کر اس کا ویروت کرتا تھا سملت ہو کر اپنی آوائی اٹھاتا تھا کتنا سفلو کتنا سفلو یہ بات دیگر ہے پر ویروت کا سورت تو سامعی گروپ سے دیکھتا تھا پر اس سیکنڈ ڈینئور میں یہ بھی دیکھ رہے کہ وپکش کہیں نہ پوری سے بکھر گیا کون گر کیا بکھری وپکش ہی بکھر گیا اسی آپ اپنی وفلت کے طور پر نہیں دیکھتے ہیں یا آپ مان رہے کہ ہم سمجھتے ہیں اور جہاں تک وپکش کا سوال ہے تو دو طریقے کا وپکش ہوتا ہے ایک ہوتا ہے راجنیتی وپکش اور دوسرا ہوتا ہے جنت انتر میں جو سب سے بڑی وپکش ہے وہ ہے جنت خود تو یہ پورے دیش کے ہونگے اس سے ڈائی ورشن ہونا ہے نرین موڈی کی بہت بڑی اپلوپدی آج ہے ایک کل تک جو مہارتوازی کمیونیس پاریٹی جو دھرم راج مہا پات راج شبیقوں کے درد کی بات کیا کرتے تھے آج وہ ادیوک پتیوں کے درد کی بات کر رہے ہیں ہوگا سوال اس بات کا ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ لیا آپ کی پارٹی کے جتنے کاریل دیش برم ہیں مٹھائی بانٹی گئی ہے ممبئی شیئر بجار کیوں دھراشائی ہو گیا شیئر بجار نے آپ کے فیصلے کا سواغت نہیں کیا کیونکہ جب بھی کوئی ایسے فیصل لی جاتے ایکنومی کی بات کر رہے ہیں پسچپ بنگال میں لگاتار پانچ بار رہنے کے بعد جو کلکتہ پورے دیش کے لوگوں کو روزگار دینے والا اور بنگال ہوتا تھا وہاں کی ایکنومی کہاں گئی تو ایکنومی سے لے کر کے جس ایسو پہ آج بات ہوئی ہے اپنے امیت ساجی کا بھاسن سنا اور سارے لوگ جانتے کہ 1964 میں چلچہ ہوئی تھی لوگ سبھا میں تو کمی نیسٹ کے لوگ سری پانڈے ہرین مکھر جی لوگوں نے 370 کو ہٹانے کی وکالت کی تھی آم پنت ویچار دھرے دھرے اس لئے سماپ تو ہوتی جارہی ہے کیونکہ ان کا ایک کام ہے موڈی جو کرے ان کے خلاف گھڑا ہنا دھائیا ہاتھ اٹھانا ہمیں تو ان کو بھائیا اٹھانا ہے جی یہ کل مجدوروں کی بات کرتے تھے آپ بول رہے نا کہ سیدھے اس میں آگے ڈس انویس منٹ بات کر رہے ہیں ڈس انویس منٹ کا کام ڈس انویس منٹ منٹ سن کی سرکار یو ٹی آن کے سویم جو ہے ساجیدار رہے ہیں اور ڈس انویس منٹ کا جو پورا یہاں پر کھاکا لے کے آنے والا کوئی سرکار بنا تو پہلا جو شروع ہوا ہے تو آدھار پر آیا ہے تو ڈس انویس منٹ کہاں پر ہو نا اور کہاں پہ نہیں ہو نا پی ایس کو بھی یہ لاب پرد بنانے کی بات کمپنی ایکٹ چلنے کی بات کرنے والی کانگریس اور وام پنت سرکار جو مل کے چلی ان کی نیتیا رہی ہیں لیکن بہر جہاں اور مجھے لگتا کہ ساید پچھلے سمیں میں پریم رکھائی آپ اتنے معصوم تو ہیں نہیں سینس اگر آج بڑھ گیا ہوتا تو آپ یہاں پر بورا دم ٹھوک کہ دیکھئے فیض لے باجار بھی کتنا صورت کیا گر گیا تو مان لی جنے کہ ہاں ڈرہ ہوا ہے آپ بھی ڈرنے لگے یہ کیسے چلے گا اب آپ دیکھ لو کہ باجار آنے والے سمیت تک جہاں تک اکنومی کی عباری بات ہے اور 5 ٹریلین ڈاللر کی جو بات کی گئی ہے تو آنے والے سمیں میں اس کا بھی اتر ملے گا پچھلے سمیں ہر مددے پر بولتے رہے جی ایس ٹی کے سب اور سارے مددے میں ہم لوگوں نے ایک ایک چیز کر جب دیا ہے تو اکنومکل بھی ہماری سرکار ہر درشتی سے آگے چل رہی ہے جہاں تک آج شیئر گرا ہے جب یہ فیصلہ چکی نہیں آرہا آیا ہوگا آنے والے دیکھنا کل ہو سکی بڑھ جائے سیئر مارکٹ کا تو اپنا ایک الگ صددان تھے اور پر برگاش یہ ابھی مان نہیں رہیں کہ ان کے فیصل بناتی ہے وہاں پر موبائل اور انٹرنیٹ سیوائیں بادت کی ہوئی ہیں دھارہ ایک سو چوالیز لاوو ہے جو وہاں کے پرمک نیتہ ہیں وہ یا تو گرفتار ہیں یا نجر بند ہیں آپ چونکہ رکھشہ چکے تو آپ سے جاننے کا وشہ یہ ہے کہ یہ جو اور میں بدھائی دینا چاہتا ہوں ہمارے دیس کے پردھان منطری نریندر بھائی مودی جی کو ہمارے دیس کے گرہ منطری سری عمید ساد جی کو جنہوں نے آج اتنا اتحاس مرنے لیا اور آج کا دن اتحاس کے اندر سونی مکشروں سے رکھا جائے گا چونکہ میں آپ کو بھائی صاحب ایک چیز اور بتاؤ دیوی دی جی میں خود سری نگر سیکٹر کے اندر سینہ میں سینہ میں سرویس کری میں وہاں کے لوگوں سے پرسنلی ملا وہاں کے لوگوں کی سوچ جو عام جنتا جو ہے عام جنتا بھارت کے ساتھ رہنا چاہتی وہ نہیں چاہتے الگا وادی وں کے ساتھ رہنا آج جو الگا وادی نیتا سری نگر کے اندر ہیں ان کے بچے تو امریکہ میں بیٹھ پورا دیش جہاں پٹا کے پھوڑ کر کے جسن منا رہا ہے آپ اس جسن میں سری نہیں ہو سکتے تو کم سکم پورا تو نہ بھولیے آپ کو معلوم ہے گھاٹی کے اندر لوگوں کی کی ستتی ہے آج گھاٹی کے لوگوں کا جیون چینا دو ہو چکا ہے اس 13 370 ہٹنے کے بعد 35 ایک ہٹنے کے بعد گھاٹی کے حالات بہت بدلیں گے ہمارا دیش کا ایک جھنڈا گھاٹی کا ایک جھنڈا ایک سمبیدھان ہمارے دیش کا بن رہا ہے آپ اس میں سیوگ کر یہ میں چاہتا ہوں یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی کم سے کم اس چیز کا سمرتن تو کرے کہ اتنا اتیاسی فیصلہ آج تک کہ اتیاس میں نہیں جی کچھ امید ہے کہ کشمیر پانڈتوں کی گھر واپسی ہو پائے گی اور واپس اپنی جمین پر لوٹ پائیں گے نسچت طور پر یہ حالات بدلیں گے چونکہ ویدانیک اور سمویدانیک استطیق بدلی ہے اور ایڈمیسٹیشن اور لائنڈ آرڈر جس طرح سے کیندر کی سرکار کے ہاتھ میں رہے گا تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ پرائیوجت آتنکباد ہے اور یہ پاکستان کا پروکسی وار ہے اور جو ٹیرر فنڈنگ ہے اور نارکو ٹیررنزم ہے کشمیر کے راستے بھی یہ نارکو ٹکس کی بڑی سپکلنگ ہو رہی ہے ان بحال ہوگی کشمیر کے لوگ ہمیں چندگر میں ملتے رہے ہیں اور تمام جو مسلم کمیونٹی کے بھی ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ بھارت سرکار کو کسی طرح سے اس کشمیر سمسشا کا سمادھان نکلنا چاہیے تاکہ ہمارا بکاس ہو بڑے مہتوپور بات رائعین جی کہہ رہے ہیں ہم اپنے کارگن کے انتن چرن میں ہیں جو فیصلہ سرکار کے دوارہ لیا گیا اس میں دھارہ تین سو ستر کے پرافدانوں کو ختم کرنا تو شامل ہی ہے ساتھ ساتھ راجی کے پنر گھٹن کا بھی فیصلہ لیا گیا راجی کے پنر گھٹن کے جمہو کشمیر کو قانون ویوستہ راجی کی پولیس سیدھے کندر کے آدھین رہے گی اور کندر کے آدھین رہنے کے ساتھ میں وہ تمام فیصلہ جس کی افکشہ باقی دیش کرتا تھا وہ قریانویت ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں راجی جی نے جو بات کہی وہ یہ سیما سے جو چھڑڑ چھڑڑ کے کام ہوتے ہیں سیما پار آتن کی نہیں بلکہ جو نشیل پزارت ہوگی تذکری جیسے کام بھی وہاں پر چل رہے ہیں اس پر انکش لگنے کی امید اس نئی ویوستہ میں کی جا سکتی ہے لوگوں کو بھروسے میں لینے کی جو بات ہے جس کی امید ترمبخ شرمہ یا ہمارے جو سورج جی ہیں سورج کرنڈک جی وہ جتا رہے ہیں وہ امید ہم کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو وشواث میں لیا جائے گا درم راج جی جتنے بھی اور راج نتیق دل ہیں تو کہیں زیادہ بہتر پرواہ ہوتا باقی جہاں تک پریم پرکاج جی گئے تو بے چرچہ میں اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے وشے کے ساتھ میں آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت دھنے واضح ہماری چرچہ کو سار تک بنانے کے